لندن کے کیفے میں قائد نون لیگ نواز شریف کی گاڑی پر حملہ نواز شریف حملے میں محفوظ رہے گاڑی کو نقصان پہنچا پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک آڈیو پکڑی ہے گفتگو میں دو طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی ایک گھر پر فائرنگ اور دوسرا پولیس پر ریپ کا الزام لگایا جانا تھا منصوبے پر آج رات ہی عمل ہونا تھا وزیر داخلہ رانت سناؤلہ کا انکشاف پریس کانفرنس میں کہا ان واقعات کو عالمی میڈیا پر اچھالنے کی بھی پلاننگ کی گئی تھی یہ گمراہ ٹولہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے ایسے ڈراموں سے مظلوم بننے کی کوششیں ناکام ہوں گی آج چیز صرف سیاست دانوں سے کی جاتی ہے دہشتگردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی سابق وزیر اعظم نواز شریف تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے مخالف شہدہ کی یادگاروں کو جلانے اور ملک و آگ لگانے والوں کو تخریب کار قرار دے دیا وزیر داخلہ رانت سناؤلہ نے بھی بات چیت کے مخالفت کر دی بولے امران خان کے ساتھ مذاکرات کیے تو شہدہ کے اہل خانوں کو کیا مو دکھائیں گے جب یہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں اب اپنی نفرت کا خود شکار ہو رہے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ جی مذاکرات کریں او بھئی تمہارے ساتھ ہم مذاکرات کریں تو وہ شہدہ کی جو فیملیز ہیں وہ پھر ہمیں چھوڑیں گی مجھے نا اہل کیا گیا تو پارٹی شاہ محمود قریشی چلائیں گے امران خان کا اعلان بولے فوج سے کوئی لڑائی نہیں یہ فوج میری ہے الیکشن کے علاوہ مسائل کا کوئی حل نہیں حکومت سے الیکشن پر بات چیت کے لئے ساتھ اپنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی شاہ محمود قریشی پرویس خٹا کا صدق ایسر حماد اظہر اور دیگر رہنما شامل خان صاحب آپ کو خدا حافظ پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ اگر امران خان کی زندگی میں تحریک انصاف سوڑانا چاہتے ہو خدا کی قسم اس ماتھے پہ گولی مار دو خدا حافظ امران خان پارٹی امران خان کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگی ایک کے بعد ایک وکٹ گرنے لگی پانی رکن امران اسماعیل ساتھ چھوڑ گئے علی زیدی بھی الویدہ کہہ گئے حاشم ڈوگر رائے تیمور بھٹی مامون تارال منصب ڈوگر چودری اخلاق کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک آڈیو پکڑی ہے گفتگو میں دو طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی ایک گھر پر فائرنگ اور دوسرا پولیس پر ریپ کا الزام لگایا جانا تھا منصوبے پر آج رات ہی عمل ہونا تھا وزیر داخلہ رانت سناؤلہ کا انکشاف پریس کانفرنس میں کہا ان واقعات کو عالمی میڈیا پر اچھالنے کی بھی پلاننگ کی گئی تھی یہ گمراہ ٹولہ اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے ایسے ڈراموں سے مظلوم بننے کی کوششیں ناکام ہوں گی سپریم کورٹ کا حکم امتنہ انکوائری کمیشن نے آڈیو لیکس کی تحقیقات مؤخر کر دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کمیشن کو نوٹس کیا بغیر کام سے کیسے روک دیا انکوائری کمیشن قانون کے تحت بنا ہے اگر حلف کی مجبوری نہ ہوتی تو معذرت کر کے چلا جاتا آڈیوز کس نے ریکارڈ کی؟ یہ بات کی بات ہے پہلے صداقت جاچنا ہوگی شعب شاہین نے میڈیا پر تقریریں کر دی یہاں آدھے کی زہمت نہ کی چیف جسٹس کا کمیشن کو کام سے روکنا گناہگار ہونے کا ثبوت ہے عہدے کو اعتصاب سے بچنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مریم نواز کے ٹوئٹ کہا اگر نامن صاف ہے تو کیا قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ پر قانون لاغو نہیں ہوتا؟ آپ قانون کا مزاق بنانے کے جرم میں سزا کے حق دار ہیں حکومت نے عمران خان اور سابق مزرہ کے سفارتی پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیئے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کہتے ہیں متعدد خطوط بھی لکھے مگر سابق کامینہ نے ایک سال بعد بھی پاسپورٹ واپس نہیں کیے تھے نہور میں نومے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے مزید پانچ مشترکہ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل جی آئی ٹیز کی تعداد پندرہ ہو گئی پنجاب میں تحقیقاتی ٹیموں کی تعداد ترپن تک جا پہنچی جی آئی ٹیو حملہ کے اس میں ایک اور شر پسند کی شناک پی ٹی آئی کا اہم عہددار راجہ ماجد مظاہرین کو اکساتا رہا ریاست مخالف نارے لگاتا رہا بیس ملزوان کی شناکت پریڈ بھی مکمل کسی اشتیال انگیزی کا حصہ نہیں بنوں گا شاہ محمود قریشی کا بیان حلفی استعمباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کاروائی کی بارننگ دے دی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کی نووئی کے واقعات کی مظمت کہا اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغہ نہیں کیا جا سکتا لاہور کی انٹی کرپشن عدالت سے شعودری پرویز علاہی کی زمانت مسترد تحریری حکم جاری فیصلے میں لکھا گیا قانون تمام شہریوں کے لئے برابر ہے تفتیشی افسر نے بتایا کہ پرویز علاہی اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے عدم حاضری پر زمانت مسترد کی جاتی ہے مجرہ والا میں سوسائیٹی میں منظور شدہ نقشی کی خلاف ورزی کا الزام جی ڈی اے نے فراغوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا سوسائیٹی کے پار کی دگاہ قبرستان اور سکول بنانے سرکاری پلاتوں پر بھی غیر قانونی تعمیرات کا الزام پولیس جی ڈی اے اور میونسپل کارپوریشن نے غیر قانونی تعمیرات منحدم کرنے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کر دیا سائیٹ کراچی میں گتے کے گودام میں آگ لگ گئی فائر بگیٹ کی سات گاڑیوں کے مدد سے آگ پر قابو پائلیا پولین کامل جاری وارٹر برنے پانی کے اضافی ٹینکر بھیج دی اٹھائیس مائی وہ قابل فخر دن جب پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا آج ملک میں یوم تکبیر جوشف ولولے سے منایا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کی قوم کو مبارک بات کہا یوم تکبیر ہمارے ازلی و عبدی آزم کا اظہار تھا کہ ہم آزاد ہیں نواز شریف تک کسی سوپر پاور کے دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی مسلم لگنون آج لہو لیبرٹی چوک پر تقریب سجائے گی مریب نواز نے عوام کو شرکت کی دعویٰ دے دی ٹوئٹ میں لکھا یوم تکبیر جن دن پاکستان کے دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا اٹھائیس مائے کو پاکستان نے کم سے کم ایٹمی ڈیٹرننس حاصل کر کے خطے میں طاقت کا توازن قائم کیا آئیس پی آر کا یوم تکبیر پر پیغام کہا بسلافات مشکل چیلنجز میں بڑی کامیابی حاصل کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جناز پتال کراچی کی سابق ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی انتخال کر گئی ان کی شہر ای آر جمالی نے تذکر کر دی ڈاکٹر سیمی جمالی آت کے کینسر میں مبتلا تھی نماز جنازہ آج جناز پتال کے مسجد میں ادا کی جائے گی ترکیہ میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ آج ہوگی رن آف مرحلے میں صدر اردوان اور کمال کلیج دار میں کانٹے کا مقابلہ متوقع دونوں رہ نماؤں کے لیے لیا کوئیٹا میں نیسنل گیمز کے مقابلے جاری پاکستان آرمی ایک سو پانچ گول میڈلز کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفینس پابڈا ستاون گول کے ساتھ دوسرے اور نیوی چھبیس گول میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر